بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علا محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علا آداء مجمعین الى قیام یوم الدین ایک موضوع جیسا سوشل میڈیا پر چل رہا ہے جس کے وجہ سے علماء کو عموماً اور بالخصوص مراجع کو اور انقلاب کو گالیاں پڑھ رہی ہیں وہ موضوع یہ کہ ایک صاحب نے مقاہسہ کیا مجالس کا تراوی سے اور اس کے بعد نماز جمعہ کو بچانے کی کوشش کی تو پہلی بات یہ کہ اگر سوشل ڈسٹنس کی بات ہو یا وائرل ایفیکشن کے پھیلنے کی بات ہو اس اعدبار سے تو ہر چیز ہی برابر ہے چاہے وہ کوئی گھر کی پارٹی ہو یا نماز ہو یا ازاداری ہو چاہے نماز جمعہ ہو سوشل ڈسٹنس کے عنوان سے اور وائرل ایفیکشن کے پھیلنے کے خطرے کے عنوان سے ہر چیز برابر ہے تو اس میں نماز جمعہ کو کیوں مستثنہ کرنے کی کوشش کی گئی یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے کیونکہ شاید وہ اپنے نماز جمعہ کو بہت اہم سمجھتے ہیں اب یہاں پر جو دوسرا موضوع یہ کہ مجلس کا ازاداری کا مقایسہ کیا گیا تراوی سے تو یہ بالکل ایک غلط مقایسہ ہے کیونکہ تراوی جو ہے وہ ایک شخص نے شروع کی اور اس شخص نے خود اس ترافی کو نعم البدعت کہا اس فرقے کے تمام افراد اس کو بدت حسنہ کہتے ہیں جبکہ مجالس یا ازاداری امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء بحکم خدا و انتبارک و تعالی جناب جبرائیل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتداء فرمائی امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائب پڑے اور سب سے پہلے ازادار و گریہ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے پھر اس کے بعد جو مسائب پڑے امام حسین علیہ السلام کی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑے اور پھر امام حسین پہ گریہ کرنے والی جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس کے بعد باقی تمام آئم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی عزداری کو برپا کیا اور ان کے علاوہ خصوصا حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام قلسوم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کیا یہاں تک کہ امام زمان علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امام حسین علیہ وسلم کے مسائب کے لئے اے میر جد امام حسین میں آپ کی نسرت نہیں کر سکا زمانہ نے مجھے مؤخر کر دیا میں آپ پر آنسوں کے بدلے خون سے گریہ کرتا ہوں تو اس کا مقایسہ قطعا کسی بھی اعتبار سے بدت نعمل بدت یعنی اس بدستے جس کی ابتداء خلیفہ دوبم نے کی اس سے نہیں کیا جا سکتا دوسری بات یہ کہ امام حسین پر گریہ یا مجالس کا موضوع کہا جا سکتا ہے ایک ایسی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آپ نے اس دنیا میں بھی انجام دی یعنی امام حسین پر گریہ کیا اور جب امام حسین شہید ہو گئے اور آپ بظاہر اس دنیا میں نہیں تھے تو اس دنیا میں بھی آپ نے امام حسین پر گریہ کیا پس امام حسین پر گریہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی منفرد سنت ہے پس مجالس کا اور یا جرنلی ازداری کا مقایسہ کسی بھی اعدبار سے تراوی سے نہیں کیا جا سکتا اب ایک تیسرا موضوع ڈسکس کریں وہ یہ کہ اس میں پھر کہا گیا کہ اگر گورنمنٹ ایک بجٹ دے دے مجلس پڑھنے والوں کو تو وہ خاموش ہو جائیں گے اور اگر تراوی پڑھنے والوں کو تو خاموش ہو جائیں گے تو یہ کافی عرصے سے موضوع چل رہا ہے کہ ذاکرین کو پیسے دیے جاتے ہیں تو اس میں شک نہیں کہ پیسے کی اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ مناسب کام نہیں ہے لیکن اس شور کو زیادہ کرنے کا حق وہ رکھتا ہے کہ جو خود کوئی کام کر رہا ہو اور اس کے بعد دین کے خدمت کر رہا ہو اور بہت سادہ زندگی گزار رہا ہو لہٰذا سوال کیا جائے گا ہر اس فرد سے کہ جو اس قسم کا شور مچائے اور کسی بھی ذاکر پر اس عنوان سے اٹیک کرے ہاں ذاکرین پر اٹیک کرنا چاہیے نہ فقط ذاکرین پر بلکہ علماء پر بھی اٹیک کرنا چاہیے اس عنوان سے کہ اگر کوئی وہ غلط بات پڑھیں تو ڈیسنٹ طریقے سے اس پر ایک اعتراض کرنا چاہیے لیکن صرف پیسے کے موضوع کو تو ڈسکس وہ کر سکتا ہے کہ جو خود کوئی کام کرتا ہو اور اگر اس کا کوئی ادارہ ہو تو وہاں پر بھی تمام افراد خود کوئی کام کرتے ہو اور پیسہ جنریٹ کرتے ہو اب اگر پیسہ کسی بھی دنیا کے ادارے کو ایران سے آتا ہے یا سعودی عرب سے آتا ہے یا کوئی ڈیلیجن سرویسز دیتی ہیں یا بلیک منی کو ڈونیشنز کے ذریعے سے وائٹ منی کیا جاتا ہے تو ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہم بات اس وقت سے صرف یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی ادارہ یا جو بھی عالم یا جو بھی فرد اگر کہیں سے کچھ لے رہا ہے تو پھر اس کو تو یہ بات کرنے کا حق ہی نہیں ہے یہ بات کیسے کوئی کر سکتا ہے کہ جس کے خود اتنے خرچیں ہوں لاکھوں کے کروڑوں کے اپنے ساتھی خرچیں ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی دینی درس اور دروس اور مباحثے کے پیسے لے رہا ہے تو وہ بھی بلاخر جائز ہے یا ناجائز ہے تو یہ جو اٹیک کیا جا رہا ہے ذاکرین پر گو کہ ہم خود ذاکرین میں سے نہیں لیکن یہ اٹیک جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے اٹیک کرنا چاہیے صرف غلط بات پر اب ہم یہاں صرف ایک گفتو کر کے اور سوال کر کے گفتو ختم کریں گے کہ یہ اٹیک جو لوگ کر رہے ہیں کیا وہ بھی اورنگ زیب کی طرح سے اپنا خرچہ ٹوپیاں سی کر کہ جو ایک جھوٹی داستان تھی اور قرآن لکھ کر کر رہے ہیں بلاخر سیلری کے عنوان سے یا تخفوں کے عنوان سے یا کسی بھی عنوان سے اتنے ہائی سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے پس گزارش ہے تمام افراد سے کہ کرونا کے موضوع کو اور سوشل ڈسٹنس کے موضوع کو ایک میڈیکل کا ایشو سمجھیں اور شرعی عدبار سے اس عنوان سے دیکھیں کہ جان بچانا واجب ہے جان کو خطرے میں ڈالنا حرام ہے چاہے حج ہو چاہے عمرہ ہو چاہے عصداری ہو چاہے تراوی ہو چاہے نماز جماعت ہو چاہے نکاح ہو چاہے منگنی ہو چاہے کوئی اور سوشل گیدرنگ ہو یہ اس عدبار سے سب برابر ہیں اور کسی بھی عدبار سے کسی بھی انسان کو خطرے میں ڈالنا مناسب نہیں ہے وصلى اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہر